موسیقی موسیقی آج چھ بجے صبح سے ہم آپ کی سڑکوں پر چل رہے ہیں سات آٹھ گھنٹے ہو گئے اور ایسے ہی ہم دو مہینے سے ہندوستان کی سڑکوں پر چل رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کنیا کماری میں شروع ہوئی اور اب مہاراشترا ویدھرب سے نکل رہی ہے سات آٹھ گھنٹے ہم چلتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں جو بھی آنا چاہتا ہے ہم کسی کو روکتے نہیں چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو چھوٹا ویاپاری ہو ماتہ بہن بچہ یوہ جو بھی ہو اگر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بات کرنے دیتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں سات آٹھ گھنٹے ہم مہاراشترا کی آواز سنتے ہیں اور انت میں آپ دیکھنا پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور آپ سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے عام طور سے راجنیتہ آتے ہیں ہوای جہاز سے آتے ہیں ہیلیکاپٹر سے آتے ہیں گاڑی سے آتے ہیں ایک دو گھنٹہ بہاشن کرتے ہیں من کی بات رکھتے ہیں ہمارا طریقہ دوسرا ہے ہم آپ کی من کی بات سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کا دھنیوائیت کرنا چاہتا ہوں دیکھئے 3500 کلومیٹر چلنا تھوڑا پیچھے ہو جائے 3500 کلومیٹر نہیں وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے 3500 کلومیٹر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے مگر دن بھر آپ لوگوں کی شکتی آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا بھروسہ اگر کسی بھی وقتی کو ملے تو 3500 کیا ہو وہ 10,15,20,000 کلومیٹر چل جائے گا اور آپ دیکھئے میرا چہرہ دیکھئے یہ ہمارے نیتاؤں کا چہرہ دیکھ لیجئے سب مسکر آ رہے ہیں کوئی تھکا تو نہیں لگ رہا نا کیوں کیونکہ ہم اپنی شکتی کا پریوب نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کی شکتی کا پریوب کر رہے ہیں آپ کی شکتی ہمارے کو مدد کر رہی ہے آپ کی شکتی ہمارے کو سری نگر تک پہنچائے گا اور یہ ہمارا جو تیرنگا ہے دینیش جی اس کو لائیے سامنے اس کو تھوڑا اوپر دکھاؤ یہ جو ہمارا تیرنگا ہے یہ ہمارے ساتھ کنیا کماری سے سری نگر جائے گا اور سری نگر میں اس کو بھارت جوڑو یاترہ لہرانے کا کام کرے گی اور کوئی بھی شکتی اس یاترہ کو سری نگر سے پہنچنے تک نہیں روک سکتی تو آپ کا دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کل صبح یہاں ہی سے شروع ہوگی آ جانا دو تین کلومیٹر چل لینا اور چلنے کے بعد دو منٹ میں میں آپ سے مل لوں گا اور جو کہنا ہوگا کہہ لینا تو اس یاترہ کے پیچھے جب انہیں یہ شروع کی بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا اس یاترہ کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے تو میں ان کو ان کو غیر نہیں آپ کو اس یاترہ کا مطلب اور لقش دو لائن میں دو منٹ میں بتا دیتا ہوں دیکھئے ہر پردیش میں چاہے وہ کرلا ہو مہراشترہ ہو ہر پردیش کو اس پردیش کے دیش کے مہاپرشوں نے راستہ دکھانے کا کام کیا تھا صحیح بات ہے مہراشترہ کو اور ہندوستان کو صرف مہراشترہ کو نہیں ہندوستان کو شاترپتی شیواجی مہاراج بابا صاحب امبیٹکر مہاتمہ پھولے ساہو جی مہاراج انہوں نے راستہ دکھانے کا کام کیا تھا صحیح اب آپ مجھے بتاؤ ان میں سے کسی نے نفرت فیلانے کی بات کی تھی کیا شیواجی مہاراج نے یہ کہا تھا کہ گریبوں کو مارنا ہے کچلنا ہے نہیں امبیٹکر جی نے پھولے جی نے ساہو مہاراج جی نے شیواجی مہاراج جی نے جوڑنے کی بات کی تھی بھائیچارے کی بات کی تھی نفرت کی بات تو نہیں کی نا تو یہی اس یاترہ کا لکش جو انہوں نے کہا ہم کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز سوچ لی ہم کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں جو شاترپتی شیواجی مہاراج نے کہا وہ یہ یاترہ کر رہی ہے جو امبیٹکر جی نے کہا امبیٹکر جی نے کیا کہا امبیٹکر جی نے کہا سب سے پہلے کیا دیا امبیٹکر جی نے سمینان جی دیا اور انہوں نے کہا ہر ہندوستانی سے کہا سندھدھان کی رکشہ کرو صحیح بات یہ یاترہ سندھدھان کی رکشہ کر رہی ہے یہ جو 3500 کلومیٹر ہم چل رہے ہیں کونسٹیٹیوشن کی رکشہ کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اور اس کو اس یاترہ اس یاترہ کی مدد آپ لوگ کر رہے ہو اس کا مطلب جو شوہ جی مہارات جی نے کہا جو امبیٹکر جی نے کہا جو ساہو جی نے ساہو مہارات جی نے پھولے جی نے کہا وہی کام آپ سب کر رہے ہو جب آپ ہماری مدد کر رہے ہو جب آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہو یہ کام آپ کر رہے ہو اب دیکھئے دوسری چیز بتاتا ہوں اب یہ یاترہ کتنے دن ستر دن ہو گئے ہیں تقریبا ستر دن ہو گئے اور اس یاترہ میں لاکھوں لوگ چلے ہیں لاکھوں چلے ہیں اس یاترہ میں آپ نے کہیں بھی ہنسہ دیکھی کہیں بھی آپ نے نفرت دیکھی کوئی اس یاترہ میں آتا ہے تو کوئی اس سے پوچھتا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تمہاری جات کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تم کرتے کیا ہو کوئی نہیں پوچھتا اور اگر کوئی گر جاتا ہے بھیڑ میں کوئی گر جاتا ہے جیسے آج دو تین لوگ گرے سب لوگ مل کر اسے اٹھا لیتے ہیں اگر چوٹ لگتی ہے جیسے آج ایک پولیس والے کو لگ گئی یاترہ اس کی مدد کرتی ہے مطلب یاترہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتی کسی کو نہیں کسان چل رہا ہے کسان کو پیچھے نہیں چھوڑے گی مزدور چل رہا ہے مزدور کو پیچھے نہیں چھوڑے گی یوہ چل رہا ہے یوہ کو پیچھے نہیں چھوڑے گی یہی بھائیوں اور بہنوں ہیں سچا ہندوستان جو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتا سب کو اپنا مانتا ہے اور اگر کوئی گرتا ہے تو ایک دم اس کی مدد کرتا ہے اب دلی میں دیش بک بیٹھے ہیں مہراشترہ میں دیش بک بیٹھے ہیں ادھر نریندر موڈی جی اور ادھر پتہ نہیں ان کو کونسی پارٹی کا کہا جائے کیا کہا جائے یہ اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو دیش بک کہتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ سب کے پاس پریوار ہے ہے گا اگر آپ کے پریوار میں کوئی آ کر نفرت فلائے اور بھائی کو بھائی سے لڑائے اور بھائی سے کہا ہے کہ تو اپنے بھائی کو مار دیں تو پریوار کا کیا ہوگا فائدہ نقصان فائدہ نقصان نقصان تو اگر پریوار کو توڑنے سے پریوار کا نقصان ہوگا پریوار میں نفرت فلانے سے پریوار کمزور ہوگا بھائی بھائی کو مارتا ہے تو پریوار کمزور ہوتا ہے تو پھر اگر بھائی بھائی کو مارے گا دیش میں ہنسہ فیلے گی تو دیش کیسے مضبوط ہوگا کمزور ہوگا نا اچھا ایک اور بات بتاؤ اگر پریوار میں جو پریوار کو بھوجن کھلاتا ہے جو پریوار کی ریڑ کی اڈی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو بھوکا مار دیا تو پریوار کا کیا ہوگا پورا پریوار ختم ہو جائے گا تو اگر آپ نے ہندوستان کے کسان کو بھوکا مار دیا تو ہندوستان کا کیا ہوگا اور آج ہندوستان کے کسان کو بھوکا مارا جا رہا ہے بی جے پی کی پولیسیز مار رہی ہیں آپ کسی بھی کسان سے پوچھ لو میں ہزاروں زمین مل چکا ہوں سارے کے سارے آپ کو کہتے ہیں ہمیں صحیح دام نہیں ملتا ہم بھیمہ بھیمہ بھرتے ہیں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے کھیت برباد ہو جاتا ہے ہم کمپنی کے پاس جاتے ہیں ان کا فون نمبر نہیں پتا لگتا ان کا اڈریس نہیں ہے آگے پیچھے دھوڑتے ہیں مگر بھیمہ کا پیسہ مہاراشنہ اور ہندوستان کے کسان کو نہیں ملتا ہے اور جیسے ہی جیسے ہی کسان کی فصل ہوتی ہے جیسے ہی بیچنے کا ٹائم آتا ہے ویسے ہی ہندوستان کی سرکار ایکسپورٹ ایمپورٹ پولیسی کو بدل دیتی ہے اور کسان کا جو دام ہوتا ہے اس کو گرا دیتی ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں کسان کو ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے گیس کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پکانے کے لیے گیس کا کیا دام تھا یوپی اے کے سمیں چار سو روپے آج کیا ہے بارہ سو پیٹرول کا کیا دام تھا ساٹھ روپے آج کیا ہے دیزل کا کیا تھا آج کیا ہے یہ پیسہ کس کی جیب سے نکل رہا ہے کسان کے جیب سے نکل رہا ہے تو ان کا پورا کا پورا لکس جو دیش کی ریڑ کی ہڈی ہے دیش کو بوجھن دیتا ہے جو 20 گھنٹا کام کرتا ہے سب سے پہلا ان کا لکس اس کی ریڑ کی ہڈی توڑنے کا ہے اس کو ختم کر دو پھر کہتے ہیں ہم دیش بھکت ہیں جو کسان کو برباد کر رہا ہے وہ دیش بھکت ہو سکتا ہے کیا ٹھیک ہے پھر نریندر موڈی جی نے کہا کالے دھن کے خلاف لڑائی لڑ دی ہیں آٹھ بجے رات کو ایک گھنٹہ بچائے ایک گھنٹے بعد انہوں نے کہا ٹی وی پہ آکے کہا بھائی اور بہنوں میں پانچ سو روپے اور ہزار روپے کا نوٹ رد کرنے جا رہا ہوں اب دیکھو اس ٹائم کہا تھا کالے دھن کو مٹا دوں گا اچھا بتاؤ بھائیہ کالا دھن مٹ گیا گیا پندرہ لاکھ روپے مل گئے کیا یہ جو نوٹ بندی کی انہوں نے اور یہ جو غلط جی ایسٹی لاغو کی ہے یہ پولیسی نہیں ہے منڈرے کا پولیسی تھی بوجن کا ادھکار پولیسی تھی یہ پولیسی نہیں ہے یہ جو دو کانون بنائے انہوں نے یہ جو ہمارے چھوٹے بھی آپ آرہی ہیں جو سمال اور میڈیوم میڈیوم سائز بزنس والے ہیں ان کو مارنے کے ہتھیار ہیں آپ ایک کام کرنا میٹنگ کے بعد جب آپ چائے کی دکان میں جاؤگے وہاں پہ آپ پوچھنا وہاں پہ آپ پوچھنا کہ بھائی راہل گاندی نے کہا کہ یہ جو نوٹ بندی کی اور یہ غلط جی ایسٹی لاغو کی یہ آپ کو ختم کرنے کے ہتھیار تھے اس سے پوچھنا وہ آپ کو جواب دے دیں گے کوئی بھی دکاندار کوئی بھی چھوٹا بزنس جو چلاتا ہو چوئی بھی میڈل سائز بزنس مین اس سے پوچھ لو کہ بھائی یہ پالیسی تھی ہے یا یہ ہتھیار تھے اور وہ سب کے سب آپ کو بتائیں گے یہ ہمیں مارنے کے ہتھیار تھے اور کسی بھی کسان سے پوچھ لو یہ جو تین کالے کانون آئے تھے یہ پالیسی تھی یا یہ آپ کو ختم کرنے کے ہتھیار تھے وہ بھی بتا دے گا پنجاب پنجاب ہریانہ پنجاب کے سب کسان باہر آگئے کہتے ہیں ہم نہیں مرنا چاہتے کھڑے ہوگئے ایک سال کھڑے رہے نریندر موڈی جی کہتے ہیں یہ تو آپ کے فائدے کے لئے ہے اگر فائدے کے لئے تھا تو باہر کیوں آئے وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے تو یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی چھوٹے بھی اپاری ہوتے ہیں سمال اور میڈیم بزنس چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی اس دیش کو روزگار دیتے ہیں یہ جو دو تین عرب پتی ہیں نا ہاں یہ یہ روزگار نہیں دیتے ہیں روزگار لاکھوں چھوٹے بزنس دیتے ہیں انہوں نے کیا کیا ان دو ہتیاروں سے یہ جو روزگار کی ریڑ کی ہڈی تھی اس کو توڑ دیا اور نتیجہ کیا ہے نتیجہ ہے کہ میں کنیا کماری سے یہاں تک آیا ہوں اور یہاں پہ جو بھی ہوا مجھے ملتا ہے وہ کہتا ہے بھائیا میں بے روزگار ہوں مجھے روزگار نہیں ملا کہتے ہیں میں انجنیئرنگ پڑھی میں نے مجھے مزدوری کرنی پڑ رہی ہے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا کوئی آرمی میں جانا چاہتا تھا سب راستے ناریندر موڈی جی نے بند کر دی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا آرمی میں کتنے سال کے لئے جاتے تھے لوگ پندرہ کیا ہوتا تھا پندرہ سال جاتے تھے جوب سیکیورٹی ملتی تھی پوری زندگی وہ دیش کی رکشہ کرتے تھے ان کی ٹریننگ پندرہ سال کی ٹریننگ ہو جاؤ اب دیکھئے یوبائی کے دل میں بھابنہ ہے دیش کی رکشہ کی بھابنہ ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ چھ مہینے ٹریننگ کرو چار سال آرمی میں جاؤ اور پھر اپنی پوری زندگی بے روزگاری میں کٹو اور پھر کہتے ہیں ہم تو دیش بھکتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ چائنہ کا سینک جو ہے وہ چار سال کا اگنیویر نہیں ہے اس کی ٹریننگ دس پندرہ بیس سال کی ہے اور ہمارے جوان کو آپ چار سال کی چھ مہینے کی ٹریننگ دے رہے ہو جب لڑائی ہوگی اس سائٹ دس پندرہ سال کی ٹریننگ اور اس سائٹ چھ مہینے کی ٹریننگ کیسی دیش بھکتی ہے یہ اس کا نتیجہ آپ سب سمجھ جاؤ تو جو باونہ ہے ہمارے یوہوں کی دل میں جو باونہ ہے دیش بھکتی کی باونہ ہے اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کا اپمان کر رہے ہیں اور نام اگنیویر دے دیا پہلے کیا ہوتا تھا جو گریب لوگ تھے پچھڑے لوگ تھے دلیت آدیواسی ان کے لئے روزگار کا ایک اور راستہ تھا جس کو ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں بھی ایچ ایل ایچ ایل ہندوستان ریلویز یہ سب روزگار کے راستے تھے اب نریندر مہدی جی کی سرکار کیا کر رہی ہے ان سب کو انہی دو تین لوگوں کے حوالے کر رہی ہے ریلوی کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں بھی ایچ ایل کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں تیل کی کمپنی کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں تو وہ بھی راستہ بند کر دیا ایک طرف بھی روزگاری دوسری طرف مہنگائی پٹرل کے دام بڑھ رہے ہیں ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں گیس کے دام بڑھ رہے ہیں کسان کو صحیح دام نہیں ملتا بھی روزگاری پھیل رہی ہے اور پورا کا پورا فائدہ دو تین ادیوپتیوں کو انہیں جو بھی چاہیے مل جاتا ہے بھائیوٹائز کر رہے ہیں کسان پچاس ہزار روپے کا لون لینے میں مر جاتا ہے پچاس ہزار روپے کا لون کسان کو نہیں ملتا ان کو لاکھوں کرو روپے کا مل جاتا ہے کسان کا یہ ایک روپے کرزہ ماف نہیں کرتے ان کا یہ لاکھوں کرو روپے کرزہ ماف کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے یہ یاترہ شروع کی ہے کنیا کماری سے کشمیر یہ بھارت کو جوڑنے کی یاترہ ہے ہنسہ کے خلاف یاترہ ہے نفرت کے خلاف یاترہ ہے بے روزگاری کے خلاف یاترہ ہے مہنگائی کے خلاف یاترہ ہے اور اس یاترہ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کا ہنٹ میں میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی پوری مدد پورا دم پورا پیار آپ نے ہمارے کو اس یاترہ میں دیا اس کے لئے آپ سب کو دل سے دھنیواد آپ نے کیا بولا ہے چوبیس میں کیا آپ سب کا آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیواد نمسکار جہن